تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محبود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما بعد محترم بائیو اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا ایک اسم عظم اتنا بڑا اسم عظم ہے کہ جب بندہ مومن مسلمان اپنے رب کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اور ہاتھوں کو بلند کر کے اور گرگڑا کر پکار کر جب اپنے رب کو ندا دیتا ہے تو میرا رب عرش سے آواز دیتا ہے کہ بتا میرے بندے تو کیا مانگتا ہے بتا میرے بندے تو کیا چاہتا ہے یہ اتنا بڑا اسم عظم ہے آپ صرف تین بار اگر اس اسم عظم کو پکارے پڑنا نہیں اس کو پکارنا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی طرف لو لگا کے اللہ کو اپنا رب سمجھ کی اللہ کو اپنا خالق مالک رازق مشکل کشاہ اور حاجت روار سب کچھ دینے والا سب کچھ بنانے والا سب کچھ کرنے والا سب کچھ کر کے بھی نہ جتلانے والا ہر چیز پہ قادر ہے وہی سب کو بنانے والا ہے زمین و آسمان کا خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے رازق بھی وہی ہے اس کو بنانے والا بھی وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے پھر اس کو لپیٹ کر فنا کر دے گا اور قیامت پر پاک کرنے والا بھی وہی ہے پھر دوبارہ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا قبروں سے اٹھانے والا اپنے سامنے کھڑا کرنے والا پھر حساب کتاب لینے والا پھر فیصلہ کر کے انصاف کرنے والا جنت اور دوزق میں داخل کرنے والا بھی وہی اللہ رب العالمین ہے تو اللہ رب العزت کا جو سب سے بڑا اسم عظم ہے وہ ہے یا ارحم الراہمین اس کو پڑنا نہیں ہے اس کو پکارنا ہے یا ارحم الراہمین بے قراری کے اندر مزدر ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے بے چین ہوتا ہے اور پریشان حال ہوتا ہے پراغندہ حال ہوتا ہے تکلیفوں کے اندر ہوتا ہے مسائب و علام کے اندر ہوتا ہے پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے دکھوں کے اندر ہوتا ہے مصیبتوں کے اندر ہوتا ہے بیماریوں کے اندر ہوتا ہے تو اپنے رب کی طرح متوجہ ہو کر جب وہ ہاتھ اٹھا کر تین بار کہتا ہے یا ارحم الراہیمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین اللہ رب العزت آسمان سے فرماتا ہے کہ بتا میرے بندے تو کیا چاہتا ہے پوچھ میرے بندے تو کیا چاہتا ہے مانگ میرے بندے تو کیا مانگتا ہے اللہ رب العزت تین بار یا رحم الراحمین پکارنے کے بعد جو دعا کیجئے اس کو قبول فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات سے اپنی صفات سے ہمیں امیدیں وبستہ رکھنے والا بنا دے اس پر یقین کرنے والا بنا دے اور اللہ رب العزت اپنی ذات سے ہی مانگنے والا بنا دے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين